موسیقی ہلو گائیز، ویلکم تو می چینل، تھی کنٹراز لازٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ بیسکس پر آپ ٹیکس انیمیشن کیسے بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم بیسک پر نہیں ہیں، آج ہم تھوڑا سا پروفیشنل کلرفول ٹیکس انیمیشن بنائیں گے کہ وہ کس طرح بناتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پروفیشنل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اذا آپ بیسک بنانا سیکھ گئے ہیں تو یہ بھی آپ ایزیلی بنا لیں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم پروفیشنل بھی بھی جلدی آئیں گے اور میں نیکس ٹائم اس سے بھی زیادہ پروفیشنل 3D انیمیشن بھی لے کر آنگا یہ ایک کلرفل انیمیشن ہے ہی ہوپ کہ آپ پہ یہ پسند ہے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنی والی ویڈیوز ملتی رہیں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی کائن ماسٹر پر یہ ہم آگے ہیں یہاں سے میں ریشو سیلیٹ کروں گا ریشو سیلیٹ کروں گا میں جو یوٹیوب پر بیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں ایک بیگراؤنڈ لوں گا میں بلیک کلر کا بیگراؤنڈ لے رہا ہوں اور اس کو میں سیٹ کر دوں گا کہ یہاں پر پیدا میں ٹیک سلکھوں گا ٹیکس میں لگ رہا ہوں یہاں پر ہیلو ٹیک ہے آپ کچھ بھی لکھنے رہا میں صرف وڈیو کے لئے یہاں پر لکھ رہا ہوں اور اس کو میں بیمن font سیلیٹ کر رہا ہوں font سیلیٹ کرنے کے بعد میں اس پر آؤٹ لائن لگا دوں گا آؤٹ لائن لگا دوں گا میں اس پر بلیک کلر ٹیک ہے جس طرح ہم نے فيًا ٹیکس پر کیا تھا تو آؤٹ لائن لگانے کے بعد میں اس کو یلو کلر دے رہا ہوں ٹیک ہے یہ یلو کلر دینے کے بعد میں اس کو گلو کر دوں گا بلیک سے تو یہ گلا کرنے کے بعد اس کو میں کیپچر اور سیف کر دوں گا اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کلر کو ہم چینج کر دیں گے یہاں پر ہم کلر یلو کی جگہ ریڈ کر دیں گے سیم وہی اسی طرح سے اس کو بھی ہم کیپچر اور سیف کر دیں گے جیسے پچھلے والا کیا تھا یہ سیف کر دیا اس کے بعد ایک اور ہم کلر چینج کریں گے اور اس کو بھی ہم کیپچر اور سیف کر دیں گے اور ایک اور ہم اسی طرح ہی بنائیں گے اب میں بلو کی جگہ یہاں پر ایک اور لے لیتا ہوں میں نے پرپل لے لیا اس کو بھی کیپچر اور سیف کر دیں گے ہمارے پاس چار لیٹرز ہیں تو میں نے چار کیپچر کی ہیں تاکہ ہم چار الگ الگ لیٹرز کی کر سکیں الگ الگ طریقے سے ان کو ڈال سکیں ایک ایک ورڈ کو تو یہاں پر میں سب جو ہم نے یہاں پر کیپچر کیا تھا وہ میں یہاں پر ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے میں یلو والا کر رہا ہوں اس کے بعد پھر اسی طرح ہم نے باقی بھی ایڈ کر دیں گے ریڈ والا بھی اور بلو اور پرپل والا بھی ٹھیک ہے یہ ہم نے چاروں ایڈ کر دیں گے اب میں اس کو کروں گا سب سے پہلے والے کو کروں گا ٹھیک ہے یہ پہلا لیٹر میں نے کرو کر لیا اور یہ پہلا لیٹر کرنے کے بعد یہ اس طرح سے دوسرا لیٹر بھی میں کرو کروں گا کچھ اس طرح سے اسی طرح میں تیسرا کروں گا اور اسی طرح سے میں چوتہ چاروں کیپچر کو میں نے کرو کر لیا ایک ایک لیٹر پر ٹھیک ہے پہلا دوسرا ہے تیسرا اور چوتہ یہ کرو کرنے کے بعد میں اس میں ان اور آؤٹ انیمیشن لگا دوں گا میں ان انیمیشن پر لگا رہا ہوں انٹر سلائٹ رائٹ اب یہی لگانا بہت اچھا ہے یہ آپ اور بھی کوئی لگا سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے اور آؤٹ انیمیشن میں لگا رہا ہوں یہاں پر یہی سلائٹ رائٹ میں آؤٹ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ اندر کی طرف آؤٹ ہوگا تو یہ بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم دوسرے میں بھی ان انیمیشن لگائیں گے یہاں پر میں ان انیمیشن وہ رائٹ لگایا تھا اس کو میں ان ان انیمیشن ڈاؤن لگا دوں گا ٹھیک ہے انجرہ سلائٹ ڈاؤن ٹھیک ہے اور آؤٹ لگا ہوں گا میں انجرہ سلائٹ ڈاؤن کی طرح ٹھیک ہے جسی طرح سے آیا تھا اور اسی طرح سے وہ چلا جائے گا اسی طرح سے ہم تیسرا کیپچر over ان انیمیشن لگائیں گے یہاں پر میں اب اس کو آپ لگا دوں گا پچھلی میں وہ داؤن لگایا تھا تو میں اس کو سلائٹ اپ لگا دوں گا اور اسی طرح میں آؤٹ انیمیشن اس کا لگا دوں گا تو یہ اپ کی جگہ میں اس کو ڈاؤن کر دوں گا سوری میں اس کو اپ ہی کر دوں گا کیونکہ پچھلی بار میں ہم نے ایسی کیا تھا پچھلے بار میں اسی طرح ہم چوتھے والے کو بھی انہوں لگا دیں گے جس طرح سے ہم نے پچھلے تین کو لگایا اس کو میں وہ ہم نے اب کیا تھا اس کو میں ہم لیفٹ کروں گا کیونکہ یہ باہر والا ہے ٹھیک ہے اور آؤٹ بھی ہم اس کا لیفٹ ہی لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کچھ تیار ہوگی ہے اب میں اس کی سیٹنگ پر ہوں گا یہ سیٹنگ ذرا دھیان سے کرنا کیونکہ میں ایک ایک لیٹر الگ ایک شو کرنا ہے تو میں پہلے والے کو کچھ جیسے ہی پہلے والا انٹرو جو تھا اس کے بعد ہی دوسرا شروع ہونا چاہیے تو پھر مجھے اس کی سیٹنگ دیکھنا ہی کہ ہاں یہاں پر یہ سیٹ ہونا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے والا میں نے یہاں لگا لیا ہے دوسرے والا یہاں لگا دیا اور چوتھے والا میں یہاں لگا رہا ہوں تاکہ ایک ایک کر کے یہ الگ الگ کر رہا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا چلتے نیکس سٹرپ کی طرف یہ کرنے کے بعد میں اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ میں گرین کر دوں گا گرین کرنے کے بعد اب ہمیں صرف اس پر بلینڈنگ کرنی ہے ایک ایک پر تو اس کی میں بلینڈنگ کر دوں گا ٹھیک ہے میں یہاں پر بلینڈنگ سکرین کر رہا ہم کیونکہ ہمیں صرف لیٹر شو کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اسی طرح میں باقیوں کی بھی بلینڈنگ کر دوں گا جس طرح سے پہلے کی کی ہے سکرین پر ہی ترڈ بھی اور یہ فورت بھی ٹھیک ہے یہ بلینڈنگ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اس کو ہم سیف کر لیں گے یہ میں آپ یہاں سیف کر رہا ہوں سیف کرنے کے بعد دوبارہ سے کائن ماسٹر میں آئیں گے ریشو سیلیکٹ کر کے یہاں پر ہم ایک بیگرنون لیں گے یہاں پر میں بیگرنون لے رہا ہوں وائٹ والا São照 uh آپ جنس ہمرا جی لیں گے گے گا یہاں پر کہنا میں ایک اور ایک کرنا میں اس کے اوپر چکارک کر رہا ہوں یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کرو کر رہا ہوں اور کرو کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا میں اس کو کچھ اس طرح سے ایسے میں نے اس کو کر لیا ہے یہ سٹ کرنے کے بعد یہاں پہ in اور out animation لگانا یہاں پہ in animation میں لگا رہا ہوں swipe down wipe down لگا رہا ہوں 0.5 پر اور out animation میں اس کی اب لگاؤں گا یہ wipe down لگایا ہے اور out animation میں اس کی لگاؤں گا wipe up ٹھیک ہے اس達 سے ہم ایک اور backround لیں گے اس کو بھی اسی طرح سے crop کریں گے جس طرح سے ریڈ resver کیا تھا crop کرنے کے بعد اس کو بھی ہم اسی طرح سے لگا دیں گے وہ ہم نے down opponents لگایا تھا یہ ہم up down لگائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم ایک اور لے لیں گے ایک اور background لیں گے اس کو بھی opposite up down لگا کر کچھ اس طرح سے سٹ کردیں گے ٹھیک ہے اور اس میں بھی ان اینیمیشن میں لگا رہا ہوں اس میں آپ ترسمان ڈاؤن اس میں اول نیمیشن لگا رہا ہوں اپر میں اول نیمیشن لگانے کے بعد ہم ایک اور اسی طرح کا پھرسلیں گے یہ گریہورا لے رہا ہوں گریہورا کو اسی طرح سے کولما میں بنا کر اور اس کو بھی میں اسی طرح سے کرا کر کے سٹ کر دوں گا یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یہ بننے کے بعد اب ہم نے انھی چاروں کو دوبارہ سے کر رہے لگے اب ہم تھوڑا سا ایریا انگریز کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا چینج لکھ آ جائے اس کو ہم کروپ تھوڑا سا زیادہ کریں گے مطلب ہم تھوڑا سا کروپ کم کریں گے اس کو تاکہ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے کچھ اس طرح سے یہ میں نے اس کو اتنا کروپ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر کروپ ڈاؤن یہ لگ گیا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم ایک اور بیک گراؤن جو سیکنڈ والا ہم نے بنایا تھا وہ ہی اب ہم یہاں پر بڑے میں لگا دیں گے جو پہلے چار تھے وہی چار انڈ پر ہم نے لگانے ہیں اور انہار اوٹومیشن اس میں ہم دے دیں گے جیسے پہل میں دیا تھا سیم اسی طرح سے دو اور رہتے ہمارے وہ بھی لگا دیں گے جیسے میں نے یہ بلا کر دیا ہے اور اس کو میں ان اور آوٹ انڈیویشن دے کر اسی طرح سے پھر ہم فورت بھی لگا دیں گے گریہ والا یہ پھلا میں یہاں پر ایسے ایڈ کر دوں گا یہ لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا لگ آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک لکھ آ گیا ہے اب ہم یہاں پر اس کو بھی ہم سیف کر دیں گے ایکسپورڈ کر دیں گے ایکسپورڈ کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ سے ریشو پر جائیں گے ریشو پی جانے کے بعد ہم یہاں پر جو ایکسپورڈ کیا تھا ہم نے اس کو بیٹ کر دیں گے میں نے یہ والا ایکسپورڈ کیا تھا آپ کے سامنے وال پیپر والا یہ ایکسپورڈ کرنے کے بعد جو ہمارا جو ٹیکس تھا اب ہم یہاں پر ٹیکس والا ایڈ کریں گے جو ہم نے ایکسپورڈ کیا تھا یہ میڈیا میں جا کر ہم اس کے اوپر ہی ہم ایکسپورڈ ٹیکس والا لگائیں گے یہ ہیلو والا کچھ اس طرح سے اس کو میں فل سکرین کرنوں گا کچھ اس طرح سے جسی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے تو میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں کہ مجھے کہاں سے سٹرٹ لینا ہے اس کا ملچے سے اب بھی سٹ کر لینا یہ سٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آئے گا اور ابھی میں کیا کروں گا یہاں پر میں لگاؤں گا کروم کی تاکہ یہ گرین سارا رمو ہو جائے بیک گراؤنڈ کروم کی لگانے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آئے گا اس طرح سے ابھی پیچھے ایک کلروفور بیک گراؤنڈ ہے تو ہمارے جو ٹیکس ہیں وہ زیادہ نظر نہیں آرہے تو میں اس میں طرح سے ایک شیڈ رہنے دوں گا گرین کا سائیڈ پر تاکہ وہ زیادہ یہ کچھ اس طرح سے گرین کا اس کا ایک شیڈ آجائے گا ہلکا ہلکا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ٹیکس کو زیادہ شو کرانے کے لیے گرین لکھا جاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ میرا ٹیکس واضح ہوگا نظر آئے گا اور اس کو میں اس طرح سکرین پر سیٹ کر دوں گا اب میرا ٹیکس بلکل نظر آرہا ہے اس پر گرین شیڈ بھی آرہا ہے لائٹ لی سن نیچے اس کے سائیڈز اس کے باورڈرز پر تاکہ یہ کمپلیٹلی نظر آئے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا ٹیکس رائٹ ہو گیا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کردنا بھائیو موسیقی